آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بنانے والے ہیں سپلیش سکرین جو آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہر برینڈ کی یا ہر کمپنی کی جب بھی کوئی اب بنتی ہے اس کی سپلیش سکرین جو بنتی ہے جیسے آپ اوپن کرتے ہو آپ کے سامنے پہلے پہلے جو سکرین آتی ہے وہ اس طرح سے اس کا انٹرو وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو سپلیش سکرین کہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم وہ بنانے والے ہیں وہ بھی بغیر رکوڈنگ کے اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپیک تو یہاں پہ سپلیش سکرین کے آئیڈیاز لینے کے لیے آپ لوگ پنٹرسٹ پہ آ جو گے اور یہاں پہ لکھو گے سپلیش سکرین یو آئی ڈزائن موبائل ایب تو آپ کو بہت سارے یہاں پہ آپ کو آئیڈیاز مل جائیں گے جن کو آپ دیکھ کے جو ہے اپنی جو سپلیش سکرین جو ہے ڈزائن کر سکتے ہو تو میں نے مائنڈ میں ویسی سوچ ہو یہ ہلکی سی بنا کے آپ کو آئیڈیاز دینا ہے وہ کیسے بنتی ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں تو سب سے پہلے میں کوڈولر پہ آ جاتا ہوں کوڈولر کے اندر یہاں پہ ہمارا جو ویلے والا پروجیکٹ تھا اس پہ میں کلک کرتا ہوں میرے پا یہاں پہ اوپن ہو گیا ہے اوپن ہونے کے بعد یہ ہے ہماری پہلی پہلی سکرین اس کے اندر اب ہم نے کیا کیا چینجنگ کرنی ہے ایک تو ہم نے اس کا سٹیٹس بار یہاں پہ رموو کرنا ہے ٹائٹل بار کرنا ہے اور یہاں پہ تری ڈوٹ والا جو مینیو ہے اس کو جو ہے بند کرنا ہے تو اس کے لئے میں کیا کروں گا یہاں پہ کلک کر دوں گا اس سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہو جیسے میں سکرین ون پہ کلک کروں گا تو یہ سیٹنگ دا جیں گی اس کے اندر یہ چیک بوکس ہے میں جیسے جیسے ان کو بند کرتا جاتا ہوں میری سکرین بلکل بلینک ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم نے چیزیں ایڈ کرنی ہے سب سے پہلے اس کی ایک سیٹنگ کرنی ہے آپ نے ہوریزنٹل والی بھی سینٹر کر دو اور ورٹیکل والی بھی سینٹر کر دو اب سب سے پہلے اس کے اندر آپ نے آئیکن جو رکھا تھا میں وہ والا آئیکن لے آتا ہوں اس کو کیسے لے کے آنا ہے سمپلی آپ نے ایمیج کو اٹھا کے اس کے اندر پھینک دینا ہے اب اس ایمیج کے اندر ہم نے اپنا آئیکن لگا لینا ہے یہاں پہ میرے پاس آئیکن آ گیا یہ بہت بڑا ہے تو اس کو چھوٹا کرتے ہیں چھوٹا کرنے کے لیے آپ اس کی ویلیو دے سکتے ہو پکزل بھی لکھ سکتے ہو یا پھر آپ جو ہے یہاں پہ پرسنٹیج کے لحاظ سے بھی لکھ سکتے ہو اب پکزل اور پرسنٹیج میں کیا فرق ہوگا پکزل فکس رہیں گے پرسنٹیج لگا ہوگے تو وہ آپ کی اگر آپ نے بڑے فون پہ اوپن کیا ہے یا چھوٹے پہ کیا تو اس کے حساب سے جو خود بخود رجیسٹ کر دے گا تو میں اس میں یہاں پہ پرسنٹیج یوز کرنے والا ہوں تو یہاں پہ میں نے فورٹی فورٹی پرسنٹ رکھ دیا ہے اور اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے نیچے آپ نے ایک سپیس دینی ہے اس کے لیے آپ نے یہاں پہ دیکھو گے تو لی آؤٹ آجے گا لی آؤٹ کے اندر آپ کے پاس جرنل میں آجانا ہے جرنل کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو سپیس ہے سپیس کو اٹھا کے میں جہاں تو اس کے اوپر لگا سکتا ہوں یا نیچے تو یہاں پہ میں نیچے لگا دیتا ہوں اس کی جو میں ہائٹ جو ہے رکھ دیتا ہوں ٹین پکزل اور اس کے نیچے اب ہم نے لگانا ہے نام نام لگانے کے لیے ہم پھر یوزر انٹرفیس میں جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ہے لیبل لیبل کو اٹھا کے میں اس کے نیچے رکھ دیتا ہوں لیبل کے اندر میں لکھ لیتا ہوں اپنا نام نام لکھنے کے بعد آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سیٹ نہیں بیٹھ رہا تو میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں ورث کو جو ہے فل پیرنٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آگی ہائٹ ہائٹ کو آوٹو رہنے دیتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ کلر آگیا کلک کیبل نہیں کرنا بولڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد اس کا سائز ہے سائز کو تھوڑا بڑا کر دیتے ہیں میں کر دیتا ہوں 20 کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ اس کی لائنمنٹ ہے اس کو میں سینٹر کر دیتا ہوں تو یہ میرے پاس کچھ اس طرح سے آجے گا اسی طرح ایک اور یہاں پہ نیچے ہم سپیس دے لیتے ہیں سپیس اٹھایا ہے اس کے نیچے رکھا اور اس کو میں ہائٹ اس کی کر دیتا ہوں میں 20 کر دیتا ہوں اور 20 کے بعد اب اس کے نیچے ہم نے ایک لوڈنگ والی اینیمیشن لگانی ہے جو آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ ایپ جب لوڈ ہوتا ہے تو یہاں پہ کسٹمائز پروگرس بار کو جو میں اٹھاتا ہوں اور یہاں پہ لگا دیتا ہوں اب اس کی جو ہے سیٹنگ وغیرہ آپ دیکھ لو یہاں پہ میں ویٹھ کو آوٹو رہنے دیتا ہوں ہائٹ کو جو میں ہے تھلتری پکزل کر دیتا ہوں اور اس کے بعد کلر وغیرہ سیٹ کرنے ہو تو آپ کلر سیٹ کر سکتے ہو میں یہاں پہ بلو کر لیتا ہوں اور بیک گراؤنڈ جو ہے وائٹی اور اس کے بعد یہاں پہ اینیمیشن ہے کافی ساری تو آپ اس کو جب لائف ڈیمو ٹیسٹ کروگے تو اس میں آپ کو یہ نظر آئیں گی تو میں یہاں سے ابھی کے لیے کوئی بھی ایک رینڈم سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہ ہماری سپلیش سکرین بن چکی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ڈیزائن ہے ڈیزائن کے بعد بلوک ہے بلوک کے اندر یہاں پہ کوڈنگ وغیرہ والا حساب ہوتا ہے لیکن اس میں سمپل لوجکس ہوتے ہیں وہ اب کس طرح سے آپ نے لگانے ہیں اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے بتانا ہے کہ جب سکرین نظر آئے کسی یوزر کو تو کیا ہو یہاں پہ میں سکرین پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں یہ رہا انیشیلائز کہ جب میرے پاس سکرین نظر آئے تو اس کے بعد کیا ہو اچھا اس کے اندر ایک ٹائمر لگانے تاکہ یہ سپلیش سکرین ہے کچھ سیکنڈ کے بعد اگلی سکرین خود بہ خود اپن ہو جائے تو یہاں پہ ہم ٹائمر ڈھونڈ لیتے ہیں اس کے اندر نہیں ہے اس کے بعد میڈیا میں دیکھ لیتے ہیں تو یہ سینسرز کے اندر آپ کو کلوک مل جائے گا کلوک کو اٹھا کے سمپل آپ نے اس میں رکھنا ہے یہ یہاں کئی نظر نہیں آئے گا لیکن اس سائیڈ پہ آپ کو نظر آئے گا تو یہاں پہ یہ نینو سیکنڈ ہے آپ جو ہے اس کو میں یہاں پہ 5 کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ میں انچیک کر دیتا ہوں یہ میں خود بخود یہاں پہ لگاؤں گا بلوک کے اندر جا کے بلوک کے اندر جا کے اب آپ نے کیا کیا لگانا ہے اس کے اندر آپ نے لگانا ہے کلوک کلوک میں آ جانا ہے اور کلوک میں آپ کو بلوک چاہیے ایک ٹائمر اینڈڈ والا تو یہ والا بلوک اٹھا کے میں اس کے اندر لگا دیتا ہوں اس طرح سے اور اس کے بعد میں کہوں گا اس کو ٹرو اور یہاں پہ لوجکس آگئے ہیں لوجکس کے اندر ٹرو اٹھا کے میں یہاں پہ لگا دیتا ہوں کہ جب بھی اس کا جو ٹائم ہم نے وہاں پہ لکھا وہ ٹرو ہو اس کے بعد کیا ہونا چاہیے اس کے بعد میں واپس جاتا ہوں کلوک میں اور اس میں ٹائمر لگاتا ہوں ٹائمر کے بعد میں کہتا ہوں اس کو کہ نیکس سکرین اوپن کرنی ہے اگلی سکرین پہ جانا ہے اس کے لیے یہاں پہ میں کنٹرولر میں جاتا ہوں اور اس میں ہوگا میرے پاس اس کے اندر یہ پڑا ہوا ہے اوپن این ایڈر سکرین تو میں اس کو لے آتا ہوں اور اگلی سکرین بتانی ہے ہم نے کہ جب یہ ٹائم ختم ہو جائے تو ہمارے پاس اگلی سکرین کون سی ہے تو میں واپس ڈیزائن میں چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے سکرینز ہے میرے پاس اور یہاں پہ میرے پاس ابھی کے لیے سکرین ون ہے تو میں یہاں پہ ایک اور ڈیزائن کرتا ہوں یہاں پہ ایڈ سکرین پہ کلک کرتا ہوں اور اس کا نام رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد کریئٹ پہ کلک کرتا ہوں تو میرے پاس یہاں پہ ہوم والی سکرین ایک ڈیزائن ہوگی ہے اور اس کے بعد واپس میں اسی والی سکرین میں سکرین ون میں چلا جاتا ہوں تو یہاں پر ہماری ایپ بیلڈ ہو چکی ہے میں اس کا لنک کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد اپنے ممبائل میں آ جاتا ہوں تو یہاں پر ورجن کوڈ اپ ڈیٹ کرنا یاد نہیں رہا تو اس لئے مجھے پہلے والی کو ان انسٹال کرنا پڑے گا ورنہ وہ انسٹال نہیں ہوگی اس کے بعد میں کروم اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر اس کا لنک پیسٹ کر کے ہم اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اور میں یہاں پر اوپن کر کے اس کو سمپلی انسٹال کر لیتا ہوں انسٹال ہونے کے بعد دیکھنا میں اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر یہ کچھ اس طرح سے ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں پر سپیس بہت زیادہ ہوگی ہے یہ آپ لوگ کو ارجسٹ کر لینا اور یہ ہے دیکھو کچھ سیکنڈ وہاں ٹھہرنے کے بعد ڈریکٹ جو ہے ہمارے ہوم پیج پہ آ گیا اب ہوم پیج پہ ہم اس کا جو ہے ڈیزائن کریں گے تو وہ کیسے ڈیزائن کریں گے وہ نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے آج کا کام تھا ہمارا سپلی آج سکرین بنانا بغیر کوڈنگ کے باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی